بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمیزی امی کیچنل اور آج ہماری کیچنل میں بن رہا ہے بہت مزیدار سا چیکن ملائی بوٹی جو بہت ڈبانڈنگ ریسی پی ہے تو آئیں چلیں دیکھتے کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک پیس بنانا ہے جس میں کاجو بادام اور ہری میچے اور ہرا دھنیا یہ تینوں چیزیں ملا کے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے پیس بنانا ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ہماری بلائی بوٹی میں اور آپ دیکھیں کتنے کاجو ہیں کتنے بادام ہیں اور ہری میچے اور ہرا دھنیا ہز بے ضرورت آپ لیں گے تو میں نے ایک باول لیا ہے اس میں آدھر کلو چیکن کو کیوب میں کٹ کے میں نے اس میں ایٹ کر رہا ہے چیکن کی بوٹیاں تھوڑی سی بڑی آپ نے کیوب میں کٹ نہیں ہے اس کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی ادھر گلہ سم کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک جائے گا ون ٹی سپون یا ٹیبل سپون آپ لے لیں ہز بے ضرورت اس کے علاوہ بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون بھر کے اور یہ ہمارے پاس لیمن جوس ہے ایک ادد لیمن کا جوس اور یہ دہی جس کا میں نے پانی چھانا ہوا ہے یہ تقریباً آپ لے لیں ایک کپ ہنڈیڑ گرام جتنا اس کے علاوہ یہ جو میں نے کاجو بادام اور ہری میچے اور ہرہ دھنیا کا پیسٹ بنایا تھا آپ اس کو بھی اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے یا اگر بہت اچھا ٹیسٹ چاہیے اگر آپ دعوتوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ پوری رات اس کو مینیٹ کرنے رکھیں گے فریج میں ڈھاپ کر یا اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو آپ ایک گھنٹے اس کو مینیٹ کریں گے پھر میں نے ایک پیان دیا ہے اس میں اوائل ڈالا اور مکھن کا ایک ٹیکیا ڈالی تقریباً ون ٹیبل اسپون مکھن ہوگا پھر اس میں فور ہم نے اپنی مینیٹ پیوی چکن ڈال دی پوری گریوی جو بھی اس میں دہی تھا سب کے ساتھ ابھی پہلے میں نے اس کو کھلا پکانا ہے جب اس پر اوبال آنے لگے گا یعنی تھوڑا پکنے پر آ جائے گی تو میں اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس میٹ پکاؤں گی تو دیکھیں بلبلے آنے لگ گئے ہیں اس کا ہم نے آج دھیما کرنا ہے اور اس کو ہلکی آج پہ دم پہ پکانا ہے جس میں چکن بہت اچھی کر جائے گی اور سارا مسالہ اس میں چپک جائے گا دیکھیں اس طرح سی تمام کا تمام چکن کا مسالہ سمڑ گیا ہے اب یہ پانی ہم نے کھلا میڈیم فلیم پہ سکھانا ہے اور چکن کو بہت اچھا سا کلر دینا ہے اچھے سے بھوننا ہے چکن میں جو پانی تھا وہ سارا کا سارا درائی ہونے لگ گیا ہے اس کو خوب اچھے سے پکائیں گے اچھا سا سموکی سا کلر آ جائے گا اس میں براؤن براؤن تو ہم کوئلے کا دھوان دیں گے کیونکہ زہبات بارکٹی کیوں آئٹم ہے تو اچھا سا اس میں کوئلے کا دھوان سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا چکن میں اور تھوڑا سو آئل ہم نے ڈالا اور اس کو دھام دیا ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے جو بھی ہم نے چکن پکائی ہے وہ اس کو ایک پاول میں ڈال دیں گے اور اسی فرائی پین میں ہم ایک اور کام کریں گے جس سے بہت مزے کی گریوی والی ملائی بوٹی آپ کو ملے گی تو اسی پین میں میں نے کیا کیا تھوڑا سا مکھن لیا ون ٹیبل سپون اور اس میں میں کریم اٹ کر رہی ہوں تقریبا ہنڈریٹ گرام اس میں کریم ڈال رہی ہوں ہاف کب لے لیں چتنی زیادہ آپ کو گریوی چاہیے اتنی زیادہ آپ کیریم لے سکتے ہیں ٹیٹر پیک کی گریم ہے نورمل بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور چانٹ مسالہ پاورڈر ڈالی ہوں ون ٹی سپون بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا اس سے اس کو جلی سے مکس کیا اور چولا جو ہے چکن ڈال دی ہیں ہم نے فلیم آف کرنا ہے بند کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ہے سارا کا سارا ملائی جو اس کی کیریم ہے وہ درائی نہ ہو جائے جلی سے ہم نے چکن کو اس میں ایڈ کیا چولے کو بند کرا اس کو جلی علی ہم نے آپس میں مکس کرنا ہے اور اس کو ڈیش آٹ کرنا ہے اگر آپ کی گھر میں دعوت ہو تو آپ نے پہلا سٹیپ جو چکن پکانے والا تھا وہ کر کے آپ نے رکھ لیا اور جیسی آپ نے دستخان بچھانا ہے اور ڈیش آٹ کرنا ہے چیزوں کو تو یہ والا سٹیپ آپ اینڈ میں کر سکتے ہیں اس سے لگے گا بلکل فریش آپ نے سارا کام کیا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کی چکن کا یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور زیادہ کریم چاہیے آپ زیادہ کریم ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ چکن میں بہت زیادہ سالٹ میں ایڈ کر چکی تھی تو یہ ہماری ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی تیار ہے جو بہت بانڈنگ ریسیپی ہے جو بہت زیادہ سب کو پسند ہوتی ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو میں انشاءاللہ چکن کا رول بنانا سکھاؤں گی کہ کیسے پرہٹا رول بناتے ہیں تو دیکھتے رہیں ایمیزی ایمی کیچن اللہ حافظ